نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالحق رحمان میلہ پہلوان ورسس سرکار کی لڑائی یا پھر کہیں بریج بھوشن شہن سنگھ کی لڑائی یہ اب ایک نئے موڈ پر آگئی دراصل راکیش ٹکیٹ نے جس جذبے کے ساتھ اس لڑائی میں اپنے حصہ داری کو نبھایا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دوہزار چوبیس تک کھج سکتا ہے اس طریقے سے تمام راجنیتک امید اور قیاس آ رہی جو وہ کی جا رہی تھی راجنیتک جانکار یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا کھامیازہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں سیٹوں کو گوانے کے طور پر چکا نہ پڑ سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس بیچ کھیلاریوں نے جس طریقے سے سرکار کے کھیل منتری اندراغ تھاکور سے ملاقات کی اور تمام باتیں ہوئی اس کے بعد یہ پورا معاملہ رفع دفع ہوتا نظر آ رہا ہے دراصل کہہ یہ جا رہا ہے کہ کھیلاریوں نے اب اس پورے مدع پر سرکار سے بات چت کر اس کا حل نکالنے کی کوشش شروع کر دی ہے لیکن یہ معاملہ کھا پنچائت اور کسان سنگٹھن کے بھارتی کسان یونین کے پروقتہ کی بات کر راکش ٹرکیت ان کے لئے کئی نہ کئی کافی زیادہ اچھا نہیں مانا جا رہا ہے کیونکہ راکش ٹرکیت نے کئی بار اشاروں میں بھی اس طریقے سے کئی باتیں کہیں جسے لگا کہ کھیلاریوں کے اس قدم سے وہ کئی نہ کئی ناراض ہے بہترے طور پر اب سمجھنا یہ ہے کہ لگتار جس انشن کو جس پردشن کو کھیلاری کر رہے تھے اچانک ایسی کیا بات ہوئی کہ انہوں نے اب اس آندولن سے خودی پیر پیچھے کھیچ لیے اور ان تمام مدوں کو لے کر ہمارے سموہ داتا نے زمینی حقیقت تلاش کرنے کی جب کوشش شروع کی اور وہاں پر جا کر لوگوں سے بات جو کی تو انہوں نے کیا ساری باتیں کہی وہ کافی زیادہ چونکانے والی ہے تو آپ جو ہے خاص ریپورٹ کو ایک بار ضرور دیکھیں آپ یہ لائف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یو پی اور دلی کو کنیکٹ کرنے والی روڈ ہے اور کس طریقے سے بھارتیہ کسان یونین ٹکیت کے سمرتھکوں نے یہ روڈ پوری طریقے سے جام کر دی ہے اور جب تک نہ آئے نہیں تب تک بھارتیہ کسان یونین ٹکیت کے راشتے پر بکتہ راکے اس ٹکیت میں میں کیمرابین کو کہوں گا کہ ایک بار روڈ کے ویزولز دکھائیں کہ کس طریقے سے اس دلی بارڈر کو گھیر دیا گیا ہے اور جب تک نہ آئے نہیں تب تک بیٹھنے کا ایک طریقے سے پرساشن کو کھلی چیتاونی دی گئی ہے بہت محول اُلجھن کا ہے اور یہ کہاں سے آگے آپ کننروں کا سمرتھن بھی دیکھ سکتے ہیں راکے اس ٹکیت کے ساتھ اور گرفتاری سے پہلے کننروں کا سمرتھن راکے اس ٹکیت کو دیا جا رہا ہے اور کھلے روپ سے چیتاونی سرکار اور پرساشن کو کی جب تک نہ آئے نہیں تب تک گرفتاری نہیں تو اس طرح کے چتر اب اس پہلوانوں کے آندولن سے آنے لگے ہیں جو کی کہیں نہ کہیں جس کو کسان سنگٹھنوں کا سمرتھن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیٹین ہونے کی پوزیشن آ چکی ہے ڈیٹین بہت جلد کیا جا سکتا ہے بھارتی کسان اینین کے راشتے پر وقتہ راکے اس ٹکیت کو اور اسثتی گتھم گتھا کی پہنچ گئی ہے اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ڈلی پولیس اور کسان سمرتھا آپس میں اُلچے ہوئے ہیں اور یہ ڈلی کچ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں ایک بار میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ وہ دکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک افرات افریقہ ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس کے جوان اور کسان دونوں آمنے سامنے دیکھئے یہ پرتکاتمک ابھی شروعات میں جو سمجھ میں آ رہا ہے ایک طرح سے پرتکاتمک پردرشن ہے ابھی کسان اور پولیس دونوں آمنے سامنے ہے ایک روپ میں پرتکاتمک ابھی تک چل رہا ہے لیکن آمنے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ سندھیا تک آندولن ہے یا اس آندولن کی صبح ہوگی تو آپ نے دیکھا جس طریقے سے لوگ اپنی باتوں کو کہہ رہے اور خاص طور سے راکیش ٹرکیت کو جو سمرتھک ہے انہوں نے جن باتوں کو کہا ہے اس سے یہ ہی لگ رہا تھا کہ ان کو یہ امید تھی کہ کسان جو پرداشن کر رہے تھے ٹھیک اس طریقے کے سیتی اس میں بھی بن سکتی تھی لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے پر بریج بوشن شہین سنگ کے خلاف سرکار نے جو ایک آسواشن دیا ہے اس پر کاروائی کی جاتی ہے دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنا نیوز کو دھنے واد